اس موقع پر ایک چھوٹا سا پورام جہاں ہماری مسجد مسجد اہل حدیث انسار و سننہ ہے اسی کے بگل میں پورام ہوا تھا قیامت اور سائنس کے موضوع پر مجھے اتنا یاد ہے اس کے بعد یہ میرا دوسرا اتفاق ہے شیخ احمداللہ قریشی صاحب کی نسبت جب ہم پر فون سے کسی نے کی کہ وہ پورام رکھ رہے ہیں اور مولانا عبد المتین صاحب نے غالباً انہوں نے فون کیا اور یہ پورام لیا تو میں نے اپنی یہ خوش قسمتی سمجھی کہ بینگلور میں جو جمعیت علماء قائم ہوئی ہے اس کے ثرو جو پورام ہو رہا ہے اس میں شریک ہونا چاہیے تو بینگلور میں آنے کا یہ میرا دوسرا اتفاق ہے اور موضوع بھی تقابلانا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا جواب پیش ہے آپ اگر وہ چیز دوسری مذہبی کتابوں کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ خاموش ہے مثلاً آپ رگویر یجرویر اتھرویر سامویر جو ہندو مذہب کی ٹیسٹ بک کہلاتی ہیں ٹیسٹ بکس یعنی ان کو وہ آکاشی گرند یا آسمانی کتابیں وہ کہتے ہیں یہ رامائن و گیتہ کو آسمانی کتاب نہیں مانتے ہیں یہ تو شریع کرشن کے تصوف صوفیت پر جیسے صوفیوں نے جیسے یہاں کچھ کتابیں لکھی ویسے ہی ان کی غلو کرنے والوں نے گیتہ لکھ دی رام کی تعریف کرنے والوں نے رامائن لکھ دی اور رامائن میں بھی زبردست متبھید ہوا کہ آیا کون سی رامائن صحیح ہے بالمیکی جی نے جو رامائن لکھی تھی اس کو صحیح مانا جائے یا تلسیداد جی نے جو رامائن لکھی تھی اس کو صحیح مانا جائے بالمیکی جی کی رامائن میں اور تلسیداد جی کی رامائن میں زمین و آسمان کا فرق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اسی طریقے سے جو گیتہ پریز گورکپور سے چھپی ہے اس کے اندر کوئی اور چیز ہمیں ملتی ہے اور وہی چیز گیتہ شریفت بھاگبت گیتہ بومبے سے چھپی ہے اس میں دوسری چیز نظر آتی ہے یعنی اتنی قریب ابھی ایک ہی ملک اور ایک ہی دیش تبیہم پار نہیں ہوئے صرف اسٹیٹ پار کیا ہے ہم نے وہ یوپی کی گیتہ پریز گورکور مشہور ہے گورکور کی اور یہ مہاراست بومبے سے چھپیے گیتہ صرف اسٹیٹ چینج ہوا یوپی مہاراست ملک دیش چینج نہیں ہوا لیکن اتنی سی دوری کے اندر شریفت بھاگبت گیتہ جو آج گیتہ پریز گورکور کی چھپی ہے میرے پاس وہ موجود ہے گیتہ پریز گورکور کی بھی گیتہ میں رکھتا ہوں اور بومبے والی بھی گیتہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہمیں نظر آتا ہے اسی طریقے سے یہ بائی بل پر اگر آپ نظر ڈالیں تو جو امریکہ سے جو چھپ کر آ رہی ہیں بائی بل اور یہاں جو امریکن کمپنی ہیں بائی بل کو چھاپ رہی ہیں اس میں کچھ اور اور برٹین کمپنی نے جو بائی بل لکھی ہے چھاپی ہے اس میں کچھ اور جیسے میں آپ کو امریکہ کی ایک بائی بل کے حوالے سے بتاؤں بائی بل پر آج بھی جملہ موجود ہے لیکن آپ اس میں دیکھیں گے I will pray the father عیسیٰ مسیح ایشو کیا کہہ رہے ہیں I will pray the father میں اپنے باپ سے یہ پراتھنا کروں گا میں اپنے پتا سے اپنے فادر سے یہ دعا کروں گا باپ کہا ہے میں اپنے باپ سے دعا کروں گا اور آج بھی عیسائیوں سے پوچھو کہ عیسیٰ اور مریم وہ 3x1 1x3 کا فرمولہ ایجاد کی ہوئے ہیں عیسیٰ مریم خدا تین و ایک ایک ہی تین تھے یعنی عیسیٰ ہی خود اللہ عیسیٰ ہی مریم اور عیسیٰ ہی وہی اللہ وہی مریم مریم ہی اللہ مریم ہی عیسیٰ اللہ ہی عیسیٰ اللہ ہی مریم اور اس کا عیسائیوں میں جو دوسرا فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں son of God اللہ کے بیٹے ہیں آج اس فرقے سے اگر آپ پوچھیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو عیسیٰ کے باپ کون تھے تو کیا کہیں گے وہ عیسیٰ کا باپ اللہ اسی فرقے سے اگر آپ یہ سوال کریں عیسیٰ کا باپ اللہ ہے تو عیسیٰ کی ماں کون ہے کہے گا مریم عیسیٰ کی ماں مریم عیسیٰ کا باپ اللہ پھر اسی فرقے سے پوچھو کی مریم اللہ کی کون ہوئی تو کہتا کوئی نہیں کیا چیپ ڈیفرینس آپ دیکھیں گے عیسیٰ اللہ کے بیٹے مریم کے بیٹے یہ مانتے ہیں عیسیٰ کی ماں مریم یہ عیسائی مانتے ہیں عیسیٰ کا باپ اللہ یہ مانتے ہیں لیکن مریم کو اللہ کی بیوی نہیں مانتے ہیں پتہ نہیں یہ آٹومیٹر کی فارمولا وہاں کہاں سے آ گیا یہ جب آپ اس کے اندر گھسیں گے تو بہت سی چیزیں ملیں گے پہلی بائیبل امریکہ نے جو نکالی اس میں کیا میں اپنے باپ سے دعا کروں گا اور وہی بائیبل وہ نمبر فائب پر برٹین نے جو لکھا ہے اس نے کیا لکھا عیسیٰ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے یہاں باپ اور وہاں کوئی نہیں اس کا ڈیفرینز دیکھ لیجئے گا آپ یہ دیکھئے گا گیتہ بالمی کے رامائن اور رام چریت مانس یہ اندرہ اٹھائیے ادھیائے نمبر ستائیس بالمی کے رامائن اور تلسیداز والی رام چریت مانس گھر گھر مل جائے گی ادھیائے نمبر چودہ صبح جب اٹھو تو ہائے فرما بردار پتر ہائے فرما بردار بیٹے سب سے پہلے تم اپنے ماں کے پیر چھوو پھر اپنے باپ کے پیر چھوو یہ تمہارے بھگوان سمان بھگوان ہے نہیں کہا یہ تو سمان وید پرکاش اپاد دھیائے انہوں نے چھوٹی سی ڈکشنڈری لکھی انہوں نے کہا کہ بھگوان کوئی شبد ہے ہی نہیں وید پرکاش اپاد دھیائے گورک پر سے کیتہ پریس سے چھپی ہے وہ ڈکشنڈری وہ کہتے ہیں بھگوان کوئی شبد ہی نہیں ہے اصل شبد ہے بھاگیوان اور بھاگی کے معنی قسمت وان منی والا قسمت والا یہ ہے بھاگوان بھگوان کا کوئی معنی کوئی ارد کوئی میلنگ ہوتی ہی نہیں ہے ہاں کسی کسی ڈکشنڈری میں اتنا ضرور لکھا بھگوان گورک کا اللہ کا نام بس لیکن بھگوان کی صحیح تشریح کی ہے بھاگیوان قسمت والا اور انہوں نے یہی کہا تھا اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگر لڑی دھرمت روڑا ستوین بھاگیوان اترشیتی بھگوان جو لفظ آیا تھا بھگوان اترشیتی ڈاکٹر بیت پرکاش اپاک بیانے کا کہ کل کی پرار کا یہ منطر ہی غلط ہے کیونکہ پرانے کل کی پرار کے جو نسخیں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں لکھا ہے اتکلوگت پرائے جنیشو کھرگر ملی دھرمت روڑا ستوین بھگوان بھاگیوان اترشیتی کیا لکھا ہے کہ ساری جنتہ گدھوں کی طرح جانوروں کی طرح ہو جائے گی کب کلیوگ میں ہندو دھرم میں بڑا عجیب ایک معاملہ ہے کلیوگ چاریوگ مانے جاتے ہیں ستیوگ تریتایوگ دعا پر یوگ اور کلیوگ ستیوگ میں چار رشی آئے تریتایوگ میں تین رشی آئے دعا پر یوگ میں دو آئے کلیوگ میں آیا نہیں ہے ابھی ہندو دھرم کے مطابق انوزار آنے والا ہے کیسا ہوگا کیا صفت ہوگی یہ ہندو دھرم کے مطابق کلیوگ اور گرشن جی کھنڈن کر رہے ہیں دیکھئے یدا یدا ہی جب جب دھرم بگڑے گا اور جتنا زیادہ دھرم بگڑے گا اتنے ہی زیادہ رشی آئیں گے دھرم کی رکھا کرنے کے لئے ستیوگ میں چار جبکہ سب سچے ہی تھے کوئی غلط نہیں تھا ستیوگ سب سچے ایک بھی جھوٹا نہیں تریتا یوگ میں جھوٹ تھوڑا سا پنب گیا تھا تھوڑا سا لیکن سچائی زیادہ تھی دعا پر یوگ میں جھوٹ زیادہ تھا سچائی کم اور کل یوگ میں سچائی ختم ہو جائے گی سب سیاہ کارنامے کالے کارنامے ہوں گے